اکل مند مرد کو کبھی ذہین عورت سے محبت نہیں کرنی چاہیے کائنات کی ہر خوبصورتی خوبصورت عورت کے آگے پھیکی ہے عورت کی خوبصورتی سے دنیا کا ہر منظر خوبصورت لگتا ہے اور خوبصورت عورت کسی بھی روپ میں ہو اچھی لگتی ہے ایک سچا مرد دو چیزیں ہی چاہتا ہے خطرہ اور کھیل اسی لیے مرد سب سے زیادہ عورت چاہتا ہے کہ عورت ایک خطرناک کھلاری ہے ہر کوئی بدل جاتا ہے وقت کے ساتھ فطرت نہیں بدلتی عادت بدل جاتی ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت عورت کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو وہ پیاری ڈوبٹے میں ہی لگتی ہے جب کوئی لڑکا تمہاری لڑکی کے لیے رشتہ مانگے اور تم اس کے دین اور اخلاق سے راضی ہو تو اس سے شادی کر دو اور اس کی غربت اور تنگ دستی کی وجہ سے تم اسے منع مت کرو جب کسی کا وقت آپ سے قیمتی ہو جائے تو وہاں آپ بھی اپنا وقت احساسات اور جذبات مت زہر کریں ہر چیز بدلتی ہے وقت کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی دیر سے بدلے لیکن بدلتا ضرور ہے اکثر لوگ اچھے کی تلاش میں مخلص کو ٹھکرا دیتے ہیں تم نے بھی ایسے ہی کیا نہ پھر میں نے یہ سوچ کر تجھے اپنے حال پر چھوڑ دیا کہ تم سارے جہاں میں بھی مجھ سے بہتر کی تلاش میں پھیروگے تو میری طرح چاہنے والا کوئی نہیں ملے گا اگر اس بات کو سمجھ گئے ہو تو خدا رہا کبھی واپس لوٹ کے مت آنا دو جدہ ہونے والوں میں ایک دل منافق کا ضرور ہوتا ہے کیونکہ اللہ کبھی بھی دو مخلص لوگوں کے درمیان جدائی نہیں آنے دیتا جب انسان اندر سے سہراؤں میں بھٹک رہا ہو تو شہروں کا حجوم بھی اس کی تنہائی دور نہیں کر سکتا صرف دو لوگ آپ کو صحیح طرح سے سمجھ سکتے ہیں ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزراؤ اور دوسر جسے آپ سے شدید محبت ہو جو عورت سچ مچ تم سے پیار کرتی ہوگی وہ کبھی نہ کبھی تم سے مل کے یہ دو سوال ضرور پوچھے گی کہ وہ تمہاری زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے اور کیا تم بھی اس سے اتنا ہی پیار کرتے ہو جتنا کہ وہ تم سے میں تمہاری زندگی کا سب سے اچھا لڑکا تو نہیں ہوں مگر ہاں اتنا یقین ضرور ہے کہ ایک دن جب تم میرا نام سنو گے تو مسکرہ پڑھو گے اور کہو گے کہ وہ جھلہ اپنی طرز کا واحد تھا جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے مقدر جن کے اونچے اور آلہ بخت ہوتے ہیں زندگی میں انہی کے امتحان سخت ہوتے ہیں ہمارے لہجے کی خاموشی ہمیشہ ہماری اکڑ نہیں ہوتی بلکہ ہماری زندگی میں برداشت کی ہوئی تلخیوں کا نتیجہ ہوتی ہے جس نے محبت کی ہوتی ہے نا محبت کا نام سنتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے ہمیشہ ایسے انسان کو چنین جو آپ کو عزت دے کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے